جی خواتین و حضرات آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حدیعہ حقیدت کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ہدایت کی بات اور ہدایت کی بات ہمیں بتاتے ہیں علی بھائی چلتے ہیں علی بھائی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہدایت کی بات میں جیسا کہ اخوال معصومین میں سے کچھ ارشادات کچھ حکایتیں کچھ حکمتیں جو ہے وہ آپ معاملین کے خدمت میں عرض کی جاتی ہیں تو آج بھی شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے رامی سے آپ فرماتے ہیں کہ جسے امین بناو اس پر انظام لگانا درست نہیں اور اگر اسے بددیانتی میں آزما چکے ہو تو پھر اسے امین بنانا درست نہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت جو ہے وہ قول ہے اگر اس کے اندر غور کیا جائے اور اس کو فی زمانہ آج کے جو ہے وہ ماحول کے ساتھ بلے جائے کیونکہ ان احادیث کی اور ان قرآن کی آیتوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر جوان نسل کو جو ہر بیس سال کے بعد اس کو جو ہے وہ ایک نئی تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہر زمانے میں ہر جوان نسل کو جو ہے وہ اس زمانے کے حساب سے جواب دیتی ہیں یہی معجزہ ہے قرآن کا یہی معجزہ ہے احادیث نبوی کا کہ یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے علوم ہے یہ قیامت تک اس میں سے جو ہے وہ نور افشانی زو افشانی جو ہے وہ ہوتی رہی گی تو اگر آپ اس کو اس زمانے کے اوپر منتحی کریں اور اس سے اس زمانے کے حساب سے جو ہے وہ فیض حاصل کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں نبی کریم نے فرمایا کہ جسے امین بنا اس پر انظام نہ لگاؤ اور اگر اسے بددیانتی میں آزما چکے ہو تو پھر اسے امین نہ بناو تو آپ دیکھیں ہم ہر سال ہر کچھ عرصے کے بعد پاس سال کے بعد پھر انہی لوگوں کو جن کو آزما چکے ہوتے ہیں پھر وہ ایک نئے نام سے پھر ان کو جو ہے وہ ووٹ دے دیتے ہیں تو ان کو امین ہی تو بناتے ہیں اور مطلب ہم کو اپنا امین بنا کر پھر سے جو ہے وہ اسیمیلیوں میں بھیجتے ہیں پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے وہ ہماری آواز کو آگے بڑھائیں گے اس کو بکام کریں گے مگر آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انداز سے نبی کریم نے اشارہ فرمایا جب کسی کو ایک مرتبہ آزما چکے ہو تو پھر دوبارہ اس کو کیوں امین بناتے ہو اگر امین بناتے ہو تو پھر انظام نہ لگاؤ یہی ان چیزوں کی خوبی ہے اس کے اندر ہی جو حکمتیں ہیں اور اس کے اندر جو نور ہے اس سے اگر انسان مربوط رہے اسے وابستہ رہے اس کے غور و فکر کرتا رہے تو ہر نوجوان نسل کو ہر زمانے میں ہر بچے بڑے عورت مرد کو جو ہے وہ اس سے نصیت حاصل ہوتی رہے گی ایک اور قول جو کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے آپ فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے آپ نے دیکھا کہ صرف خوف زدہ کرنے پر صرف اس کو ڈرانے دھمکانے پر صرف اس کی طرف جو ہے وہ اس نگاہ سے دیکھنے پر کہ وہ خوف زدہ ہو جائے اتنا بھی جو ہے وہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں مگر ہم یہاں تو دیکھتے ہیں کہ اسلام کو نام پر اور اسلام کی ہی تعلیمات کو پشے پشت پشے پشت ڈال کر جو ہے وہ گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے انہارے تکتیر کے ساتھ لوگوں کے سر جدہ کر دی جاتے ہیں مگر ہم تعلیمات میں اگر دیکھیں اور جو کہ ہم نے ان کو کتابوں کی زینت بنا دیا ہے اور اس کو اتنا دور رکھ دیا ہے کہ وہ وہاں تک دسترز ہی نہ ہو نہ اس کو پڑھیں نہ جانیں صرف وہ رمضانوں میں محرموں میں کچھ مخصوص دنوں پر کھلیں اور وہ بیان ہو اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ان کو کتاب کی زینت ہی بنا کر رہن دیا جائے ان کو جو ہے وہ پریکٹیکل نہ کیا جائے ان کو اپنے معاشرے میں لاکے اور ان کو اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ ہی نہ کیا جائے آپ دیکھیں کہ کس طرح صرف خوف زدہ کرنے پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کلمہ گو کو جو ہے وہ خوف زدہ کرے ایک اور قول امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کریں گے آپ فرماتے ہیں کہ فران بھی موت کو دیکھ کر امان لے آیا تھا لہذا موت کو دیکھ کر امان لانا قبول نہیں ہوگا قبول نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ پوری زندگی جو ہے وہ لوگ علے رہتے ہیں مگر اور اس خدا وحدہ اللہ شریک کے اوپر امان نہیں لے کر آتے اس کے نبیوں پر امان نہیں لاتے ان کی آئمہ کے اوپر امان نہیں لے کر آتے اور اپنے کفر و شرک اور بیدت کے اوپر جو ہے وہ زندگیاں گزار دیتے ہیں مگر آخری وقت میں جب وہ دیکھتے ہیں جب وہ موت سے ٹھوکر کھا رہے ہوتے ہیں اور اس وقت وہ ملائکہ کا نزول دیکھتے ہیں یا وہ اپنے اردگرد ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اسی چیز کے لیے تنبی کی گئی ہے کہ اس وقت امان لانا تمہارے لیے قبول نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت تو تم اس کی نشانی آشکار دیکھ چکے ہو جو وقت تمہارے امتحان تھا تھا جو جوانی کا حساب دینا ہے جو تم نے اپنی مال و دولت کا حساب دینا ہے جو تم نے آئل و اعلاد کی پروش کرنی ہے ان تمام مرحل میں تو تم جو ہے وہ خدا کو چھوڑ چکے ہو تو پھر اب امان لا کے تمہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے ایک اور قول امام موسی قازم علیہ السلام سے نقل کریں گے آپ فرماتے ہیں کہ امام مہندی لوگوں علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تو رہیں گے لیکن مومنین کے دلوں میں ان کی یاد زندہ رہے گی آپ دیکھیں اس وقت بھی جہاں پر بھی اس دنیا جو ہے وہ پتدریج کوئی دن کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا جو ہے وہ ظلم سے مزید نہ بھر رہی ہو ہر آنے والے دنوں میں ہر آنے والے لمحات میں ہر آنے والے گھنٹوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ نیوز کا شوق رکھتے ہیں جو خبروں میں پہگیری کرتے ہیں جو اہل نظر ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج جو ہے وہ ہر گزرنے والا لمحہ ہر آنے والا ٹائم جو ہے وہ انسانی زندگیوں کے لئے مشکل بن رہا ہے اور یہ پوری زندگی پوری دنیا جو ہے وہ ظلم کی طرف بڑھ رہی ہے اور ظلم سے پر ہوتی جا رہی ہے مگر جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں ظلم ہوتا ہے جو اہل ایمان لوگ ہیں جو دل کے اندر بصیرہ تو نور رکھتے ہیں کیونکہ مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے نبی نے فرمایا کہ مومن کی بسارت سے ڈرو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے وہ وہ چیز دیکھ لیتا ہے جو عام آنکھیں نہیں دیکھ پاتی ہیں وہ اس کے اندر دقیق نگاہ رکھتا ہے جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے بازہ گرم ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ رمحن الفضاء کے علاجل کی صدا لگتی ہے ان کی یاد جیسے کہ مولا نے فرمایا کہ مومنین کے دلوں میں زندہ رہے گی آپ اس کی جھلک گائے بگائے جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں ایک آخری قول امام جعفر صادق رمحن الفضاء سے شامل کروں گا آپ فرماتے ہیں کہ جب تک تم دنیا سے رو گردانی نہیں کر لوگے اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے امام کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا کیونکہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہتی ہیں کہتے ہیں کہ کہ ایک جنگہ پر جو ہے وہ ایک دل کے اندر دو محبتیں بھی نہیں رہ سکتی اگر دنیا کی محبت سمائی تو خدا اپنی محبت کو نکال لیتا ہے تو اس لیے دل کے اندر جو ہے وہ صف اور صف یادِ الہی کر رہنا چاہیے یہ دنیا میں دنیا اتنی اکھٹی کرنی چاہیے جتنا اس میں گزر بسر ہو جائے جس میں آپ کی عزت کے ساتھ گزر جائے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے رزقِ حلال کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی زندگی اتمنان مطمئن اور اتمنان کے ساتھ گزر جائے تو وہ بہتر ہے کیونکہ جب تک آپ دنیا سے دنیا کا مقصد اس لالچ کی طرف کیا گیا ہے جس پہ انسان اندہ ہو کر اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی سب خراب کر لیتا ہے تو جب تک اس سے روگردانی نہیں کرے گا جو ہے وہ ایمان کی مٹھاس یعنی ایمان کی حلوت جو ہے وہ دل کے اندر نہیں پائے گا کیونکہ دلوں کا ذکر بقول قرآن یہ خدا کے ذکر میں ہے تو جو بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے دل کو اتمنان دے اور دل کے چین جو ہے وہ دلوں میں چین محسوس کرے تو وہ ذکر الہی کرے خدا کے ذکر سے لول لگائے کیونکہ دلوں کیونکہ جو ہوئے دلوں کا جو سکون ہے وہ ذکر الہی میں پوشی دھر کر دیا گیا ناظرین یہ تو تھے آج اقوال معصومین میں سے کچھ انشادات جو ہم نے آپ کی خدمتوں کے آپ کی سماعتوں کے نظر کیے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں بھی توفیق غنیت فرمائے آپ کو بھی تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک مضبط تبدیلی ایجاد ہو اور معاشرہ جو ہے وہ خوشیوں سے سربتوں سے بھر جائے اسی کے ساتھ میں آپ کی خدمت سے اجازت چاہوں گا اور چلوں گا سیسٹر سہر کی طرف جی بہت شکریہ علی بھار آپ نے بہت ہی مفید اقوال جو تھے وہ آج پیش کیے اور امید کرتی ہوں کہ ہم سب کی زندگیوں میں ان پر عمل کرنے سے تبدیلی ضرور آئے گی آج ناظرین ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اسمائے حسنہ اور اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کے ترجمے کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا فائدہ ہماری زندگی میں حاصل ہو سکتے اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ کس طرح سے نصیب ہو سکتا ہے اور ایک انہوں سے پہلے بات کروں گی آج میں اسمائے حسنہ کے پڑھنے کے طریقے کے بارے میں اسمائے حسنہ جو ہیں وہ تو ویسے بھی آپ کو میں نے بہت دفعہ بتایا اور آپ لوگ خود بھی جانتے ہوں گے کہ اسمائے اللہ تعالیٰ کا جو بھی نام ہے وہ آپ پڑھنا چاہیں تو اس کے لئے وضو بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر ظاہر ہے اس کے لئے احتمام کریں گے وضو کے ساتھ مقصوص جگہ پر اور ایک مقصوص مقدار میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس پر زیادہ رحمت نازل کرے گا اور جو آپ کی مشکل ہے یا جو آپ کی مراد ہے اس کو پوری فرمائے گا اس کو قبول فرمائے گا تو پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اگر جب اسمائے حسنہ پڑھنا چاہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے نام شروع کرنا چاہیں پڑھنا چاہیں تو یوں شروع کریں کہ اور یہ پڑھتے جائیے اور ہر اسم کے آخری حرف پر جو ہے وہ پیش پڑھیں یعنی کہ ہر جو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اس کے آخر میں پیش کے ساتھ اس کو پڑھیں اور پھر اس پیش کے ساتھ اسے اگلے والے اسم سے ملا کر اسے پڑھیں جس اسم پر سانٹس ٹوٹ جائے اس کو نامل آئیں اسے آگے کا اسم جو ہے وہ آل کے ساتھ شروع کریں اگر آپ نے کسی خاص اسم کا کوئی وظیفہ پڑھنا ہو جس کو آپ مخصوص مقدار میں باوضوع ہو کر ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں لفظ یا کا اضافہ کر کے پڑھیں جیسے یا سلامو پڑھیں بلکہ السلامو نہ پڑھیں یا سلامو پڑھیں اگر آپ کو وظیفہ کرنا چاہتے ہیں کسی مخصوص مقصد کے لیے تو اس کے ساتھ آپ یا کا جو لفظ ہے وہ ایڈ کریں یا سلامو اس کو پڑھیں السلامو نہ پڑھیں اسمائے حسنہ کے مجموعی ورد کے لیے کوئی بھی جو خاص وقت ہے وہ مقرر نہیں ہے جب وقت میں لے بطور ورد اس کو پڑھتے رہیے اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے آپ اس کو بغیر کسی مقصود مقدار کے بغیر کسی مقصود تعداد کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو انفرادی اسمائے اللہ تعالی کے جو نام ہیں ان کو خاص وقت میں بزرگوں نے اپنے پیش نظر مقرر فرمایا ہے اور اس کے مختلف قسم کے خواست ہیں جو مختلف روایتوں سے ظاہر ہوتے ہیں بات کریں گے آج ہم اللہ کے چند مبارک ناموں کی اور یوں تو اللہ تعالی کے سارے نام ہی بابرکت ہیں لیکن ان میں سے اللہ کا جو نام اللہ ہے اس میں ذات ہے اس میں ذات اور باقی اس میں صفات ہیں یہ نام جب بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی نہ ہوگا یہ نام جو ہے اللہ کا اللہ یہ کائنات کی روح اور جان ہے اسے حضرت ایدم علیہ السلام نے ورد زبان کیا تو ان کا استراب سکون میں بدل گیا اس نام کی برکت سے حضرت ذکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی خضا میں یہیہ علیہ السلام جیسا پھول کھلا ان کی زندگی میں اس نام کی تاثیر سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے دہکتہ ہوا جو آگ تھا وہ آگ تھی وہ بجھ گئی اس نام کو لینے والے یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ میں پکارا تو غم سے نجات ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا تو پتھر سے چشمیں روما ہو گئے اور اچھلتا کوتتا دریا خوشک ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا تو نابینا بینہ ہو گیا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لیا تو کنکریاں بول اٹھیں چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور سخت سے سخت دلوں میں بھی ہدایت کے چشمیں جو تھے وہ ابل پڑے عرب کے شہر اور بستیاں رشت سلاک کے نور سے جگمگا اٹھیں اس لئے اللہ کا نام لینا کبھی بھی بیکار نہیں جاتا اللہ کا اس میں خاص اس میں ذات اور اس میں آزم ہے اس نام کے معنی دنیا کی کسی زبان کا کوئی لفظ نہ تو احاطہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی وضاحت کر سکتا ہے یہ نام اللہ اللہ کے وعد اللہ شریک ہونے کے بارے میں آپ کی غیر یقینی کیفیت اور شہادت کا جو ہے وہ علاج ہے اگر آپ اس خاص اس میں خاص کو یا اللہ کو دن میں ایک ہزار بار دہرائیں گے تو آپ کے دل سے شہادت دور ہو جائے گی اور آپ کا امان ان سے بھی آپ نجات پائیں گے اگر آپ اللہ کا یہ نام یا اللہ ہزار دفعہ ایک دن میں روزانہ پڑھ لیں اور بہت مختصی سے ٹائم میں یہ ایک ہزار دفعہ پڑھا جاتا ہے لیکن اس کی جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس ٹائم کی رسپ جو آپ پڑھ کھانے والا تو رحمان ایسی ذات ہے جو ایسی ترس کھانے والی ذات ہے جو ہر ایک پر بغیر فرق کے ایک سا رحم جو ہے وہ کرتی ہے رحم بڑھا سلوک کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد اس مصفاتی کو سو بار پڑھیں دل میں اللہ کی محبت مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی اور آپ کے جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام اللہ لینے سے آپ کے دل سے بدگمانیاں اور شر اور وسوسے دور ہوتے ہیں اسی طرح یہ نام لینے سے بھی آپ کے دل میں جو ایمان کی روشنی ہے وہ مکمل طور پر اجا کر ہو جائے گی الرحیم الرحیم کا مطلب ہے بے حد و بے حساب رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بغیر دیکھے بغیر کسی تفریق کے انسانوں پر رحم کرتی ہے اور ان انسانوں پر بھی رحم کرتی ہے جو اس کے گناہگار ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا اس کے حکامات پر عمل نہیں کرتے مصیبت کے وقت اس کو نہیں پکارتے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس قدر رحمان اور رحیم ہے اس قدر بے حد اور بے حساب رحم کرنے والی ذات ہے کہ جب وہ رحم کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی ذات ہے وہ جو چاہے کر دے اور جس طرح چاہے جس کو نواز دے جس طرح سے چاہے جس پر رحم کرے تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرماتا ہے جو اس کے راستے سے جو ہے وہ ہٹ چکے ہوتے ہیں اگر آپ ہر نماز کے بعد اسم جو ہے یا رحیم اس کو پڑھیں گے تو ہر شخص جو ہے آپ کا دوست ہو جائے گا آپ پر مہربان ہو جائے گا اب جب معاشرے میں جب آپ دنیا میں باہر نکلیں گے تو آپ لوگ آپ سے جب مہربانی سے پیش آئیں گے اور آپ کی عزت بھی کریں گے اس کا مطلب ہے حاکم کائنات کا وہ اکیلہ غیر محدود اختیارات کا مالک حکمران ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کوئی بھی ذات جو ہے وہ اس دنیا کی اس کائنات کی مالک نہیں ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی غیر لا محدود اختیارات ہیں وہی حکمران ہے وہی حاکم ہے اس کے سوا کسی کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں کسی کے پاس وہ جو حکمرانی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس پائی جاتی ہے اور اسے ایک اور یعنی اس کا اگر ترجمہ آپ کریں تو آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یا مالک اگر پڑھتے ہیں تو آپ اسے اے بلا شرکت سب کے مختار اور مالک یعنی کوئی بھی چن پر انسان کوئی مقلوب کوئی جن کوئی دریا پہاڑ آسمان زمین ستار کائناس میں موجود کرتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کا مالک اور مختار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ بھی بہت مفید ہے اس کا ویعت کرنا بھی اگر آپ اسم کا ہر روزانہ جو ہے اس کا ویعت کریں اور ویعت کرتے رہیں تو ویسی مطلب آزوری نہیں ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹ کر کے پڑھیں بلکہ آپ اس کو ویسے ہی پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بہت زیادہ کشادگی پیدا کرے گا اور موشرے میں آپ کو بہت عزت جو ہے وہ نصیب ہوگی ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ تین چار نام تھے جن کا آج میں نے آپ کو ترجمہ بھی بیش کیا اور ساتھ ان کے پڑھنے کی جو برکت بتائیے آپ ان کو ویسے بھی پڑھتے رہیں وظیفہ بنا کر اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو فیلحال ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آئیں گے ہم اپنے جو معمول کے جو ہمارے سیگمنٹس ہوتے ہیں ان پر باچت بھی کریں گے اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر بھی بات کریں گے تو چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف